ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جون 2019 کے کرنٹ افیرز کے بارے میں دوستو آدم کچھ امپورٹن باتیں کو ڈسکس کریں گے جو کہ جون 2019 میں ہوئی اور دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کا پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستو کمنٹ سیکشن میں لکھے ضرور بتائیے گا کہ ہمیں آگے آنے والے فیوچر ٹائم میں اس ٹائپ ٹی ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو انڈیے کی لارجس سوفویر سرویس کمپنی ٹی سی ایس نے ریسنٹلی آئی بی ایم کو سرپاس کر دیا مارکٹ کیپلائزیشن میں دوستو مارکٹ کیپلائزیشن ٹی سی ایس کی 8.37 لاکھ رہی جون میں جو کی بات کرے 120.5 بلین ڈولر رہی ہے دوستو اگر ہم بات کریں تو آئی بی ایم کی تو اس کی جو مارکٹ کیپلائزیشن تھی وہ 119.5 بلین ڈولر رہی تھی دوستو اولا نے ریسنٹلی پریشانت کمار کو اپنے نیا ڈائریکٹر ہائیڈ کیا ہے پبلک پولیسی کے لیے دوستو اولا نے جو پریشانت کمار کو ہائیڈ کیا ہے وہ راجیف کمار کے سن ہے راجیف کمار دوستو نیتی آئیوک کے وائی سیئرون ہے اس سے پہلے دوستو پریشانت کمار نے جو ممبئی میں یو ایس انڈیا سٹیٹیجک پارٹنشپ فورم کا آفیس ہے وہاں پر بھی انہوں نے پوزیشن ہیلڈ کری ہے دوستو ییس بینک نے جو ڈائریکٹر ہیں ییس بینک کے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر انہوں نے ریسنٹلی اپنا ریزیگنیشن دی دیا ہے دوستو ان کا نام ہے مکیش سبروال انہوں نے اپنے ٹائم کو اکیڈمک پریشوٹ میں لگانے کی وجہ سے اپنا ریزیگنیشن دی دیا ہے دوستو اس سے پہلے بھی جو نون ایکزیکٹیوڈ ڈائریکٹر تھے ایس بینک کے عجی کمار انہوں نے بھی پرسنل ریزن کی وجہ سے اپنا ریزیگنیشن دی دیا تھا دوستو ای آر ایس ڈی سی یعنی انڈین ریلوے سٹیشن ڈیولپمنٹ کمیٹی ایک ٹائپارٹیٹ ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے فرنچ ڈیولپمنٹ اجنسی اے ایف ڈی اور ایس 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 کے تھرو دوستو اس ایگریمنٹ کے اکورڈنگ جو اے ایف ڈی ہے جو کی جر فرنچ کی جو ریلوے ایجنسی ہے فرنچ کی انہوں نے سات لگ یورو پروائیڈ کرنے کا وعدہ کیا ہے ایگریمنٹ کے اکورڈنگ انڈیا کے ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیا کے ریلوے سٹیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے دوستو نیسان جو کی جاپانیس کی آٹوموبائل انڈسٹری ہے انہوں نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے سینان اوزوک کو ایز ای نیو پریزیڈنٹ آف انڈین اوپریشن یعنی جو نیسان کے انڈین اوپریشن ہے اس کا نیا پریزیڈنٹ انہوں نے سینان اوزوک کو ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے دوستو سینان اوزوک جو ہیں وہ تھومس کوہل کی جگہ لیں گے جو کی ارلیئر پریزیڈنٹ تھے جو کی دودہ سترہ میں اپوائنٹ کیے گئے تھے دوستو آر بی آئر نے ریسنٹلی جو نو فریلز اکاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی نو مینیمم بیلنس اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے بینکوں کو ایک گیرلائنز جاری کی ہے جس کے تحت اب ان لوگوں کو بھی جن کا نو فریلز اکاؤنٹ ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں مینیمم بیلنس نو مینیمم بیلنس اکاؤنٹ سے ان کو چیک بک کی فیسیلٹی اور جو ادھر فیسیلٹیز ہوتی ہے مینیمم ویڈرول وغیرہ وہ پروائیڈ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے دوستو اس بار انڈیا کو جی سیون سمیٹ کے لیے انویٹیشن ملا ہے دوستو جی سیون سمیٹ ایک ایسا سمیلن ہوتا ہے میٹنگ ہوتی ہے جس میں دنیا کے ساتھ ایسے کنٹریز کے پولٹیکل لیڈرز ایک ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں جو کنٹریز ورلڈ وائیڈ ان کی انڈسٹیولیزیشن زیادہ ہو ٹھیک ہے جو ٹاپ کنٹریز ہوتی ہیں ورلڈ کی ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ گلوبل پولیسیز پر ایکنومک پولیسیز پر ورلڈ وائیڈ ڈسکیشن کرتے ہیں تو اس بار دوستو اپارٹ فورم دیٹ سیون کنٹریز انڈیا کو بھی ایک آوٹریج سیشن میں انویٹیشن ملا ہے جو کی ہمارے پیدان منتری نریند مدی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے دوستو اس بار یہ جو سمیٹ ہے اگس چوبیس سے چوبیس تک فرانس میں کنڈرٹ کیا جائے گا اب دوستو آوٹریج سیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سات کنٹریز ہوتی ہیں وہ تو اس میں پارٹسپیٹ کریں گی اس کے علاوہ انڈیا کو ایک سپیشل انویٹیشن ملا ہے جس میں وہ اپنا جو ایڈوائیزری ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور ادھر کنٹریز سے ایڈوائیز لے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی گرف کی بات ہے ہماری کنٹری کے لیے دوستو کینیڈا کی جو پرائیم منیسٹر ہے جسٹین نے انہوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ جو پلاسٹک ہے وہ دو ہزار اکیس سے بین کر دیا جائے گا کینیڈا میں اب دوستو جو پرڈکٹ ہے انہوں نے نہیں بتائے خیر لیکن جو یہاں پر پرڈکٹ بتائے جا رہا ہے وہ ہے پلاسٹک بیکس، سٹروز، کٹولوری، پلیٹس، اینڈ سٹکس دوستو ساؤت افرقیہ میں کیا گیا ہے انہتیس آٹوموبائل کی سروے میں انڈیا کی لیڈنگ آٹوموبائل کمپری مہندرہ نے مہندرہ کو گولڈ ایوارڈ میڈل ملا ہے دوستو یہ میڈل جو ان کو ملا ہے یہ گوڈ نیٹ ورک کمیونکیشن کی وجہ سے ملا ہے اور اپنے کنزیومرز کو اپنے ڈیلرز کو گوڈ سرویسز کی وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے دوستو بیہار گورنمنٹ نے ایک بیہار کیبینٹ جو ہے ایک انہوں نے رول پاس آٹ کیا ہے جس کے اکورڈنگ جو چیلڈرن اپنے ایلڈر پرنٹس کو ابانڈنگ کریں گے تو ان کو نون بیلیبل ایکٹ کے تحت جیل میں دال دیا جائے گا اور ان کی جو ایفائیر ہوگی وہ نون بیلیبل ایکٹ کے ثروہ رجیسٹر کی جائے گی تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنی ہی آئی ہوپ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اور کچھ کو پسند نہیں آئی ہوگی لیکن دوستو ابھی یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کو میں آنے والے ٹائم میں اور ایمپروف کروں گا فیلال آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستو اگر ڈس لائک کر رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور ہم کو سیکشن دے تاکہ ہم آنے والے ٹائم میں اس میں ایمپروفمنٹ کر سکیں باقی دوستو یہ دیا اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ایجوکیشن سے لیٹڈ ویڈیوز ملتے رہیں گی شکریہ